السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات ثانی کا یہ پہلا سبق ہے جس میں سورہ رعد کی آیات منتخب کی گئی ہیں ابتدائی آیتیں ہیں اس کا عنوان ہے العیات العیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربك الحق ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون الافلام میم را یہ حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بہا کہ ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمیں ان کا صحیح مطلب معلوم نہیں تلک آیات الكتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں اس میں اشارہ یہاں قریب کی جانب ہے کیونکہ آیتیں آگے آ رہی ہیں لیکن تلکا بعید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا تلکا اس میں اشارہ بعید ہے لیکن یہاں عظمت کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے تلک آیات الكتاب یہ الكتاب کی آیتیں ہیں عظمت کے لیے ان کو بعید کے لفظ سے ان کو بیان کیا گیا ہے جسے ذالک الكتاب لا ریب فی والذی انزل الیک من ربک الحق اور جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے یہ مبتدہ خبر ہے والذی انزل الیک من ربک مبتدہ ہے الحق خبر ہے جو آپ کو دیا گیا ہے نازل فرما کر آپ کے رب کی جانب سے وہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ ہی تو ہے وہ جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا آسمانوں کو اونچا اٹھایا بغیر ستونوں کے ترونہا تم ان کو دیکھتے ہو ترونہا کی دو تشریح کی جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ترونہا کی ضمیر آسمانوں کی طرف جائے کہ تم ان آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اوپر اٹھے ہوئے ہیں بغیر ستونوں کے اور دوسرا یہ ہے کہ ترونہا یہ صفت ہو عمدین کی یعنی ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں اللہ تعالی نے آسمانوں کو بلند فرمایا ہے ان ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھ سکو یعنی تم ایسے کوئی ستون نہیں ہے جن کو تم دیکھتے ہو مطلب غیر مرئی ستون ہو سکتے ہیں لیکن تمہیں جو نظر آئیں ایسے ستون نہیں ہے غیر مرئی ستون اللہ کی قدرت کے ستون ہو عمود کی جمع عمد اس کے معنی ستون کھمبا پلر ثم استواء علی العرش پھر اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوا عرش پر جلوہ افروز ہوا اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ استواء معلوم اور اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا مطلب خدمت پر معمور کر دیا انسانوں کی خدمت کے لیے ان کو مقرر فرما دیا بغیر کسی فیس کے وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں انسان اس کا نہ بل جمع کرتے ہیں نہ کوئی فیس دیتے ہیں نہ کرایہ دیتے ہیں کلوی اجری لی اجلی مسمہ ہر چیز گردش کر رہی ہے سورج چاند زمین ستارے ہر چیز گردش کر رہی ہے لی اجلی مسمہ ایک وقت مقراراتک کے لیے ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا سب چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائیں ہیں یدبر الامر اللہ تبارک و تعالی نظام چلاتا ہے معاملات کی تدبیر کرتا ہے انتظام فرماتا ہے یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربکم توقنون وہ نشانیاں کھول کھول کر تمہیں بتاتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور بچھا دیا ہے اور اس میں پہاڑ مضبوط مضبوط بنائے ہیں راسیت ان کی جمع رواسی اس کے معنی مضبوط پہاڑ رسا یرسو کہتے ہیں ثابت ہونے کو راسیت ثابت ہونے والی چیز تو پہاڑ ثابت رہتے ہیں اس لیے ان کو راسیت ان کےتے ہیں اس کی جمع رواسی ہے جیسے قواعدت ان کی جمع قواعد وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین ڈاماڈول نہ ہو وَأَنْهَارَا اور اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ نہریں بنا دی زمین کے اندر جو یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا بچھا دیا اس میں اشکال نہیں ہوتا ہے کہ زمین تو گول ہے گول ہے لیکن ہمارے لئے تو بچھی ہوئی ہے کہ ہم آرام سے چل رہے ہیں وہ پوری اپنی حقیقت کے لحاظ سے اگرچہ گول ہے لیکن ہر انسان کے لحاظ سے وہ چلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہموار فرما دی ہے وَمِنْ ان کے اندر دو دو قسمیں نازل فرمائی ہیں یعنی آپ کو پھلوں میں دیکھیں گے تو آپ کو کھٹے بھی نظر آئیں گے میٹھے بھی نظر آئیں گے اور اچھے بھی نظر آئیں گے اور برے بھی نظر آئیں گے چھوٹے اور بڑے اور کبھی گول اور لمبے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں بنائی ہیں پھلوں کی اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر ڈھاپ دیتا ہے غشی امن اچھا جانا ڈھاپ لینا اور اغشہ ڈھاپ دینا یہ دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے رات کو اللہ دن کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ پھر دن چھپ جاتا ہے رات اوپر آ جاتی ہے یغشی اللیل النہار انہ فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا ہے اگر رات ہی رات رہتی تو پھر دن کو کون لاتا جس میں ہم کام کرتے قل ارائی تم انجعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیام من الہ غیر اللہ یأتی کم بضیاء فلا تسمعون آپ کہیے تم غور کرو اگر ایسا ہوتا کہ اللہ رات ہی کو ہمیشہ کے لیے بنا دیتا تو کون خدا اللہ اللہ جو روشن لائے بضیاء فلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں اور آگے فرما یو جاور جڑے ہوئے ہوں دو تین درخت ایک ساتھ ہوں تو سنوان ہے اور اگر تنہا تنہا ہے تو غیر سنوان یہ نیچے تین نمبر ہشیاء اذا خرج نخل تان کہ ایک ہی جڑ میں دو نخل نکل جائے جڑواں تو ان کو سنوان کہتے ہیں سنوان بھائی کو کہتے ہیں نخل سنوان وغیر سنوان سنوان کی جماہی سنوان یسقو بمائن واحد ساری چیزیں گہوں ہے چنا ہے جو ہے کھجور ہے انگور ہے یہ سب ایک ہی پانی سے سیچی جاتی ہیں ایک ہی مٹی میں اکتی ہیں قریب قریب زمین میں لیکن ایک کا مزہ کیسا ہے ایک کا مزہ کیسا سب سیچی جا رہی ہے ایک ہی پانی سے لیکن ایک کو دوسرے پر ہم فضیلت دیتے ہیں پھلوں کے اندر اور میو کے اندر ایک کمیوہ ایسا ایک کمیوہ ایسا انہ فی ذالک لآیات لقوم یعقلون اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين موسیقی